نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکر علیه و نعوذ باللہ من شروع انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مغللہ و من نذغل فلا حادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الہمور محلثاتها و کل محلثت بدعا و کل بدعہ ظلالا و کل دلالت فی النار اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا باللذی بین یده ولو درائز الظالمون موقوفون عند ربهم يرجعوا بعدهم الى بعدن القول يقولوا الذین استزعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استزعفوا ان احنو سددناكم عن الہدہ بعد از جاءكم بل کنتم مجرمین و قال الذین استزعفوا للذین استکبروا بل مکر الليل والنہار استأمروننا ان نکفر باللہ و نجعل له اندادا و اسر الندامہ لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال فی عناق الذین کفروا حل یجزون الا ما كانوا يعملون و قال تعالی قال قرینه محترم حضرین خطبہ مسلونہ کے بعد میں نے قرآن کے دو مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی یہ نمونہ ہے قرآن کے اس مضمون کا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے اس کے مستحب ٹھہرائے جائیں گے وہ مختلف موقعوں اور مرحلوں پر الگ الگ جگہ الگ الگ لوگوں سے بحث مباعثہ اور ٹھکڑا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ہمارے سامنے بطور عبرت و نصیحت کے پیش کیا ہے ہمارا یہ ماننا ہے اور نہ بھی مانے تو یہ حقیقت اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے مرنا ہے اور ہر شخص اہلِ ایمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی دنیا کی کارستانیوں کارناموں کا بدلہ اچھا یا برا ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے اور ہر شخص کا جو دنیا میں آیا ہے انسان ہو یا جب ان دونوں کا انجام یا تو اللہ کے انعام کا ٹھکانہ جنت ہے یا اس کے عذاب کا مرکز اور ٹھکانہ جہنم ہے یہ آخری نتیجہ اور آخری مقام ہے اور سارا انتہان اسی کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس جگہ کا باشندہ بنانا چاہتے ہیں جنت کا یا جہنم کا اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو رب العالمین نے یہ جو بیانات پیش فرمائیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ جہنم رسید ہوں گے اللہ کے عذاب کا فیصلہ جن کے حق میں ہوگا ان کے بارے میں اللہ نے کچھ مناظر پیش کیا ہیں قیامت کے میں چاہوں گا کہ اپنی بات تشریحات سے زیادہ یہ چند مقامات سے قرآن میں متعدد مقامات پر ان مناظر کو الگ الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے یہ چند مقامات کی صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں سمات فرمائیں اور غور کریں اور اس میں ہمارے لئے عبرت و نصیحت کا جو پہلو ہے اللہ کا کلام ہے آپ جتنی گہرائی سے غور کریں گے اتنا زیادہ درس و عبرت کا سامان نظر آئے گا چنانچہ پہلی آیت پہلی آیتیں جو میں نے پڑھی وہ سورہ سباکی ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا پچھلے سیاق و سباک میں قول نکل کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَا بِحَادَ الْقُرَانِ وَلَا بِالَّذِينَ كَفِرُوا لَنُؤْمِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِينَ كَفِرُوا لَنُؤْمِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ کافروں نے یہ کہا کہ ہم اس قرآن پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے ہرگز نہیں لائیں گے اور جو اس سے پہلے بینا یدہ جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں بینا یدہ سامنے کا معنی کر کے کچھ لوگوں نے یہ تشریفی کی کہ نہ قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ جو اس کے سامنے یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت آنے والی ہے ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے ایمان نہیں لائیں گے ہاں اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک حق اور سچی بات ہے اس لئے سیاق و سباق سے اگر جوڑے تو وقت کم پڑے گا اس لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں آگے بڑھ رہے ہیں وَلَوْتَرَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے ان رویس کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے یہاں تو یہ اکڑ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اب کیا منظر ہوگا وَلَوْتَرَا اِذِذِذَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے ہیں اس وقت کو دیکھتے ہیں جب یہ ظلم کرنے والے یہ ظالمین اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے يَرْجِعُوا ان میں سے بعض بعض کی طرف قول لوٹا رہا ہوگا اچھا ترجمہ کریں تو ایک دوسرے کو ازام دے رہا ہوگا ایک دوسرے کو ملامت کر رہا ہوگا جو لوگ کمزور تھے دنیا میں تابدار تھے استوزعفو کا لفظ ہے کمزور کئی اعتبار سے ہو سکتے ہیں ایک آدمی حاکم ہے ایک ماتحت ہے ایک بڑا ہے سیٹھ ہے ایک اس کے پیچھے تابداری کرنے والا پیروکاری کرنے والا ہے ایسے کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے اور یہ منظر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور میں اسی تناظر میں ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال و جواب کے تناظر میں جو باتیں بیان کی ہیں اس میں عبرت و نصیحت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں تو ہمیں کس کا دامن تھامنا چاہیے کس کے پیچھے چلنا چاہیے دین اور مذہب کے سلسلے میں اپنے عقیدے عمل عبادات موقف کے معاملے میں کون ہمارے لیے مرکزِ ہدایت ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ان چیزوں میں جو بنیادی اور موٹا سبق ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو مستقبرین ہیں جو بڑے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے مسلمان ہوتے وہاں گویا ایک دوسرے یہ میدانِ محشر میں ان کی بحث ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی یہ سور سبا کی آیتیں کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے تم نہیں ہوتے نا تو ہم مسلمان ہوتے یعنی اپنے کافر ہونے کی اپنے غلط ہونے کی وجہ ان بڑوں کو بتا رہا ہے جن کے پیچھے دنیا میں چل رہا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں جن لوگوں کا میدانِ محشر میں جھگڑا ہوگا اور پھر جہنم میں ہوگا یہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دوست اور ساتھ نیمہانے والے آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے نا گینگ وار یہ گینگ کس بنیاد پر بنتی ہے ایک آدمی کا کسی سے جھگڑا ہوا اس نے آ کے اپنے لوگوں کو بیان کیا اور وہ جا کے سب کے سب ان سے بھیڑ گئے قتل ہو جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب یہ کفار کا کفر ہو کفر اور شرک کے تناظر میں یہ بات ہو کہ آپ کسی کی تابداری کر رہے ہیں یا دوسرے گناہوں کے سلسلے میں وہ کم درجے کی بات ہے روش ایک ہی ہے وہ کفار کی ہے یہ بعض بگڑے ہوئے مسلمانوں کی تو اب اس میں ہو سیاست میں ہو ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی بیمانی کرے گا یہ آدمی کام نہیں کرنا چاہتا یہ آدمی حرام طریقے سے مال کمائے گا پھر بھی الیکسن کے ٹائم ہم آنکھ بند کر کے سب کچھ اپنا نچھاور کر کے کبھی دین کے لیے نہیں کیا والدین کے لیے جن کی خدمت کرنا قرآن حدیث نے فرض قرار دیا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے اس کے لیے وہ جذبات نہیں ہیں لیکن دوسروں کی دنیا تعمیر کرنے کے لیے حرام اور غلط کام کرنے کے لیے ہمارا پورا پورا تعاون آسیل ہے یہ میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ جو پورے بیانات ہیں اس میں یہ ساری شکلیں داخل ہیں کہ آپ جانتے بجھتے یا نا جانستہ اگر شریعت قرآن حدیث کے خلاف کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کا بھی ان مناظر میں گور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے کمزور لوگ کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے نہ تو ہم لوگ مسلمان ہوتے تو جواب میں کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَسْتَقْبَرُوا لِلَّذِينَسْتُو جَعْفُوا اَنَحْنُ سَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْحُدَى بَادَ اِزْجَاكُمْ تو جو بڑے لوگ رہیں گے متقبرین اور لیڈر لوگ سردار لوگ کہیں گے کمزور لوگوں سے کیا ہدایت کے آ جانے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کو قبول کرنے سے روکا تھا کوئی زور زبر دستی کی تھی ہم نے کہ اسلام کو مت مانو رسول کی باتوں کو مت مانو بلکن تم مجرمین نہیں بلکہ تم خود مجرم ہو تم خود لوگ تم خود مجرم ہو وَقَالَ الَّذِينَسْتُو جَعْفُوا اب اس کے جواب میں کمزور لوگ کہیں گے کہ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا بڑوں سے کہیں گے متقبرین سے بَلْمَقْرُ لَيْلِ وَنَّهَارِ اِسْتَأْمُرُونَنَا اَنَّا قُرَبِ اللَّهِ وَنَا جَعَلَ لَهُ اَنْدَادَا نہیں بلکہ دین اور رات اسلام بولتے ہیں نا دین رات تم یہ کام کرتے رہتے ہو وہی بات ہے کہ دین اور رات تمہاری جو ہیلہ سازیاں اور مکاریاں تھی وہ جاری رہتی تھی جب تم ہم کو یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں کفر کریں انکار کریں اور اس کو اللہ اللہ کا شرک ٹھہرائیں تم دین رات سازیشے کر کے ہم پر یہ دبار ڈالتے تھے مکر اور چالاکی سے اس طرح کا ماہور بناتے تھے کہہ رہے ہیں وَأَصَرُ النَّضَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابُ اب جب عذاب سامنے آئے گا جہنم سامنے آئے گی تو اپنی نضامت دونوں چھپائیں گے یہ کمزور ہو یا مستقبرین ہو ایک دوسرے پر الزام ضرور دیں گے ایک دوسرے کو ملامت ضرور کریں گے لیکن دل میں یہ یقین ہوگا کہ ہماری بھی غلطی ہے اس لیے جب عذاب کو دیکھیں گے جہنم کا عذاب سامنے آئے گا تو شماعتت آدھا کے لیے اکڑبازی کرنے کے لیے اگرچہ الزام ایک دوسرے کو دیں گے لیکن اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ وہ نادیم ہوں گے اور نضامت کو چھپائیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی گلگلوں میں ہم توک ڈال دیں گے ہاتھوں کے ساتھ گلے میں بھی زنجیر ڈال کر باندھ دیں گے حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کو ان دونوں کو بدلہ دیا جا رہا ہے انہی چیزوں کا جو ان کی کارستانیاں تھی اب کمزور ہو یا بڑے ہو دونوں کی کارستانیاں اس لائق ہیں کہ جہنم میں جائیں یہ سورہ سبا کا منظر سورہ جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خدمے میں پڑھا کرتے تھے عام طور سے تلاوت کیا کرتے تھے اس میں درمیان کا ایک منظر ہے حالانکہ آگے پیچھے کا بھی چاہ رہا تھا کہ نکل کروں عبرت و نصیحت کا بڑا یہ عبرتناک منظر ہے لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اتنی آیتیں میں نے لی اللہ نے فرمایا اللہ کہے گا اس سے پہلے ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک گواہ اور ہاکنے والا ہوگا پھر اس کے بعد آئیں گے اور ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے سے مقالمہ ہوگا اور اپنے نام عامال کے تعلق سے جو مجرمین ہوں گے وہ اپنے ساتھی کے کو لانت ملامت کریں گے کہ فرشتے نے کچھ باتیں ایسی لکھ دی ہیں جو اس نے انتظار نہیں کیا میں نے توبہ نہیں کیا اور یہ تشریحات کے اعتبار سے اس کے بعد یہ کہیں گے فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ یہ میرے پاس اس کے نام عامال تیار شدہ ہے لکھی پڑھی موجود ہے ساری چیزیں درج ہے جس کے بارے میں پڑھنے کے بعد مجرم کہے گا مالِ عادل کتاب لا یغادرو صغیرت و لا قبیرت الا احساہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہی نہیں سب کو گن کر رکھا ہے ہم بھول جاتے ہیں برائیاں کر کے بعض مردبہ تو ہم کوئی احساس بھی نہیں ہوتا اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں کسی ایسے آدمی کی جو سرداری لیڈری قیادت یا مطابعت کے لائق نہیں ہیں ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں اب یہ کفار کا جو نقشہ ہے ابو جہل ابو لہب والا گروہ اس میں پیچھے چلنا ہو یا آج بہت سارے ایسے فرقے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں میں آج کل دروس میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کسی کی تقریر چل رہی ہے اور اس کو دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اس کو لائق سن کرنے والے سننے والے ہیں ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے خود تو علم نہیں رکھتا صحیح منحج سیکھا نہیں ہے عقیدے کی اہمیت ہمارے یہ بڑوں کو نہیں معلوم ہے تو چھوٹوں کو کیا پتا ہوگی لہذا ہر خوبصورت چمکدار اور مشہور چیز کے پیچھے ہمارے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کسی بھی چیز سے متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا جس کے پاس صحیح منحج ہو صحیح عقیدہ ہو صحیح دین ہو وہ کتنے بھی خوبصورت انداز میں باطل آئے اس سے متاثر اور مروب نہیں ہو سکتا اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی باطل مذہب فرقہ مسلح ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ حق نہ ہو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا لمبا چوڑا کول میں نے پیش کیا بازدروس میں انہوں نے بیان کیا کہ حق باطل کو رائج ہونے کے لیے لوگوں میں پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حق ہو کوئی کتنا بھی برا ہو مقبول بننے کے لیے اپنے کچھ اچھائیاں بیان کرتا ہے آپ دیکھئے عالم دنیاوی سطح پر دیکھئے کہ جو حقوق انسانی کے ٹھیکے دار ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہی دیز وقت بننے کی کوشش کرتے ہیں وہی انسانیت کے امن کے ٹھیکے دار بنتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اقوال کے ذریعے سے دکھاوے کے ذریعے سے لیکن حقیقت میں وہ انتہائی خوخار بیڑی ہے اور درندے کی طرح ہے جو مادنی مفادات کے لیے بھی کورونا ویکسین اس کے تعلق سے جو بحث چل رہی ہے انسان اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتا ہے کھیل رہے ہیں میڈیکل پرسن ہی آپ اس میں کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں لگانا ہوگا کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے اس کا فائدہ ایک دو پرسن ہے نقصان یقینی ہے اب آدمی چاہے کہ میں نہ لگاؤں تو نہیں کر سکتا یہ کیوں یہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں مفاد پرست لوگوں کی جان مال سے کھیلنے والے لیکن جب آپ ان سے بات کریں ان کے بیان سنیں تقریر سنیں تو بڑے خوبصورت اور اچھے نظر آئیں میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں غلط لوگ ہیں وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کی کچھ چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر ہمارا نوجوان دھوپہ اگر کھار آئے تو وہ ان مناظر کے ایک حصہ بن جائے گا کردار بن جائے گا ہمارے سامنے جو میار ہے نجات پانے کا دنیا میں صحیح راستہ اور موقع اختیار کرنے کا وہ اللہ رسول نے تشنا نہیں چھوڑا ہے قرآن حدیث کی شکل میں حق کو بالکل سامر واضح بیان کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے فلاں بذلوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں فلاں صاحب جو ہیں ان کے ماننے والے اتنے ان کے پیچھے چلیں ساری طرف یہی کھڑاگ مچا ہوا ہے جو غیر مسلم ہیں وہ تو چلیے نہیں مانتے جو مسلمان ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو جو لپک رہا ہے جانتے بجھتے یہ قرآن و حدیث کے خلاف یہ ہمارے فلاں بابا فلاں پیر صاحب اور فلاں امام صاحب کا قول ہے سنت ہے اجتہاد ہے پھر بھی اللہ کے رسول اور دین کی بات چھوڑ کر اسے مان رہے ہیں تو وہ وہ جہالت کی طور پر مان رہے ہیں یا جانتے بجھتے دونوں صورت میں مجرم ہیں ہاں کسی کا درجہ زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا اور یہ دین بلاد میں بھی ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں کم درجے کا سہی کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو واقعات اور حدثات ہو رہے ہیں یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ ہیں یا طاقتور باطل کے ساتھ ہیں پھر بھائیو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کل کے درس میں میں نے یہ بیان کیا کہ صحابہ کی جو تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اشید دعوان الگفار یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہم سیدھا سیدھا ترقیمہ جبکہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ وہ کافیروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تفسیر کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اُلٹا ہے کہ ہم آپس میں سخت ہیں کافیروں پر نرم ہیں بات صحیح ہے لیکن اس کے جڑ میں بنیاد کیا ہے کہ صحابہ گرام کافیروں پر زخت کیسے تھے اور کیوں تھے یہ غور کر لیجئے آپ کو صحابہ کا منحج سمجھ میں آئے گا کہ سچائی حق دین ایمان توحید یہ محبت کی بنیاد ہے کفر شرک اللہ رسول کی مقالوت یہ نفرت کی بنیاد ہونی چاہیے ایک بندہ ہے مومن کے سامنے اگر ہمارا ذاتی اختلاف کوئی معاملہ ہوا تو یہ ہماری محبت کو دوڑنے والی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ایمان اور توحید اگر سلامت ہے تو ہم بھائی بھائی ہیں یا اللہ نے متعین کے رشتہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور کفر کے خلاص ساکتا ہے کیا مطلب کیا ہے صرف بیان بازی نہیں کفر کو رد کرنے کے لیے اس کی مخالفت کرنے کے لیے اس کو کمزور کرنے کے لیے جو جو کر سکتے ہیں جہاد تک جس کسم کا جہاد ہو ساتھ کرتے ہیں جیسی طاقت کیا ہمارے یہاں کفر کے تعلق سے وہ نفرت تصور پایا جاتا ہے کہ کفر اتنا پھیلہ ہوا ہے ہم میں کہا ہر مسلمان اپنا جائزہ لے ہم اس کے بارے میں صحابہ اکرام کی طرح سخت ہوتے ہیں کہ کفر کو کمزور کرنا چاہیے اسلامی دعوت کو پھیلنا چاہیے یہ صحابہ کے منحج کا مزاج کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کو نمائع کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تو یہ ان کے منحج اور لوگوں کے ساتھ بارتاؤ کا اصول بتایا گیا ہے ہمارے پاس اصول ہے کیا کسی کی مخالفت اور کسی کی موافقت کرنے کے لئے کیا اصول ہے ہم اپنا مفاد دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں یہ کسی پر کوئی تعان نہیں ہے عمومی طور سے وہ کفر و شرک کا معاملہ ہو سنت اور بیدت کا معاملہ ہو صحیح مسئلک اور غلط مسئلک کا معاملہ ہو ہر جگہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں کسی چیز کو قبول کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کوئی چیز میں نے پھر کہا کہ تشنا نہیں چھوڑیا اب ایک موٹی سی بات ایک سادی سی بات ہم میں کہا ہر انسان اس حدیث کو معلوم نہیں کتنی مرتبہ سنائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں تیرہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے اب وہ کچھ اس میں ہمیشہ ہوگے کچھ بعد میں نکالے جائیں گے یہ ایک الگ بحث ہیں سب جہنمی سوائے ایک کے بتایا نا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتایا کیا مقصد ہے بتانے کا اب میں آپ یا کوئی عالم اسے بیان کرے تو وہ اختلافی مسئلہ ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ انہوں نے بیان کیا یہ بہت پہم ہدایت کی بنیادوں میں سے ہے کہ آپ اگر دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں دین مسئلہ قبول کر رہے ہیں تو پہلے یہ تائے کیجئے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے بہت سے فرقے ہیں دین ہے مذہب ہے اب ہمارے آئے یہ ہے کہ کچھ نیک آدمی کام کر رہا ہے مسجد جانے لگا فضائل پر عمل کرنے لگا بس کافی ہے اب عقیدہ شرکیہ ہے بیداد پر عمل کر رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہم ساتھ دیں گے اچھائیاں دیکھو برائیاں نہ دیکھو ایسے الٹے سیدھے قرآن حدیث کے خلاف حصول بنا کر رکھے ہیں لوگوں نے اور اس پر مطمئن تو اللہ کے رسول اللہ کا یہ کال بیمانہ ہو گیا کہ بہتر جہنم میں جائیں گے تو بہتر جہنم میں جائیں گے دیکھئے ہمارا آپ کے کام ہے اللہ کے رسول نے جو بتایا تنبی کیے دیکھیں کہ جو جہنم میں جانے والا ہے ہم اس کی پہشان حاصل کرے تاں سے اپنے آپ کو بچائیں اور سب سے زیادہ غافل لوگ اسی سے ہیں دینداری اختیار کرنے آتے ہیں تو اپنے ماں باپ اپنے ماحول سے جو دکھائی دیتا ہے کہ یہ دینداری ہے اس کے چند رسول کو قبول کر لیا کچھ اسکار کر لیے کچھ ذکران اسکار اور دعا کر لی باتی ساری چیزیں جو ہے کہ غلط تصور ہیں جو لوگوں میں پھیل آیا گیا اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہمیں دین کہاں سے لینا ہے اور کہاں سے نہیں لینا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ قول اللہ کا ہوگا ہر کافر اور سرکش کو عنید ہٹ دھرم کو جو بات حد ماننے کو تیار نہیں رہتا ہٹ دھرم اس کو جہنم میں ڈال دو اس کی صفات بیان کی جو خیر کو بہت شدت سے روکنے والا ہے اچھا کام روکنے والا جب آپ بیدت پر عمل کریں گے تو سنت کے کام سے چڑیں گے جو سنت بیان کرتا ہے اہلِ بیدت کی بیدت کا ایک نقصان یہ ہے باطل پرستوں کا کہ جب وہ باطل مذہب مسلک اور چیزیں اختیار کرتے ہیں تو جو اہلِ حق ہیں ان کے دشمن بن جاتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور حق کی بھی مخالفت کرتے ہیں میں تو واقعی اپنی ذاتی بات کہوں کہ سوچ کر میں ڈرتا ہوں ہمارے ہاں جب مسلکی اختلاف چلتا ہے تو قرآن حدیث کی باتیں آ جانے کے باوجود بعض مسلک کے لوگ اس کو رد کرنے میں جو شدت اختیار کرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے لا شعوری اور وہ کہتے ہیں گمراہی کہنا چاہیے سوچتے نہیں ہیں کہ بندہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث اگر پیش کر رہا ہے سنت پیش کر رہا ہے علماء کی تائید بھی موجود ہے اور اگر ہم اسے رد کر رہے ہیں تو کس چیز کا رد کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے نا احل الحدیث حنفی کے جھگڑے ہمارے یہاں یہ عقائد سے زیادہ اس میں چلتے ہیں جس میں ان کو بحث کرنے کا حق نہیں ہے چاروں مسلک برحق بولتے ہیں ایک طرف اب آمین رفو الیدین فاتح خلف اور امام تو چاروں مسلک میں سے کئی مسلک میں موجود ہے اور اس پہ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں ایک شافعی اگر امام کے پیچھے سورہ باتیہ پڑھے تو آپ کے نزدیک سائی ایک اہل الحدیث پڑھے تو غلط سمجھ میں نہیں آتا اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنا چاہیے سب کو حق مان رہے ہیں آپ بحث ہونا چاہیے عقیدے اور منحش پر وہ زیادہ بنیادی مسئلہ ہے یہ غیر اہم نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر اہم اب ان مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ جو اہل حدیث کے علاوہ جو دوسرے علماء تھے ماضی میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں تانو تشمیم مرادنے مقصود نہیں ہے سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حیثیت واضح کرنا مقصود ہے کہ پرانے علماء احناف جو بڑے بڑے گزرے ہیں وہ چاہے اس پر عمل نہ کیوں لیکن تحریر میں لکھ دیتے تھے کہ یہ سنت سے ثابت ہے مرانا عبدالجلیل سامرودی رحمہ اللہ سامرود کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل حدیث ان کے کتاب زہرت و ریادی لبرار انہوں نے اپنی اس کتاب میں فیقہ ہنفی اور ہنفی کتابوں سے اس وقت زور تھا مخالفتوں کا جھگڑوں کا مناظروں کا تو اس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اہل حدیث سے احناف جن مسائل میں لڑتے ہیں اور اہل حدیث کے مسائل پرہت کرتے ہیں ان کے علماء احناف کے قدیم علماء میں کوئی ایسے علماء جو کتابیں لکھی ہیں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں تائید نہ کی ہو کہ ہاں یہ اہل حدیث کا مسئلہ صحیح ہے اور اس کی انہوں نے پوری کتاب میں مثالیں بیان کی ہیں جو اہل حدیث کہتے ہیں اس کی تائید حنفی علماء کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حنفی علماء جنہوں نے یہ تائید کی سچائی کی حق کی کیوں کی سمجھتے ہیں آپ آپ کو ایسی کتابیں تحریریں ملے گی آمین بلجہر رفو الیدین اس کے تعلق سے نفرت نہ کریں یہ علماء احناف نے لکھا کیونکہ اگر یہ سنت رسول ہے اور ہے اور آپ اگر اس سے نفرت کریں گے تو کفر کا اندیشہ ہے ایک ہے سنت کی حسیت سے اس پر عمل کرنا نہ کرنا اس کا درجہ کچھ فرض کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی سنت رسول کو رد کرتے ہیں اس کا مزاق اُلاتے ہیں اس کی محالفت کرتے ہیں اس کو حقیر سوچتے ہیں تو یہ ایک کفر ہے کفر کسی بھی مسئلہ کے مولوی سے جا کے پوچھ لیجئے مفتی سے پوچھ لیجئے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک منحج اور مسئلہ کے اختیار کرتے ہیں یہ ایک اگر آپ غلط کر رہے ہیں اور پھر غلط کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جس کو آپ نے گلے لگایا ہے صحیح مانتے ہیں اور صحیح کے مقابلہ ہوتا ہے اور جب آپ صحیح کا رد کرتے ہیں بغیر دلیل کے دلیل کی بنیاد پر اگر عذر ہے تو وہاں گنجائش ہے اللہ کی معافی کی تعویلات کی وئے علمی بحث ہوگی لیکن ہمارے ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا ایک سائیڈ سے باتوں کو جانا ہے دلائل سے واقفیت نہیں ہے صحیح حدیثیں قرآن کی آیتیں آجانے کے بعد رد کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے بات میری پھر سے تشریحات میں آگئے میں چاہتا تھا کہ صرف اللہ کے کلام کو پیش کروں ترجمہ تو منعین الخیر یہاں اس کی تناظر میں تھی کہ خیر سے روکنے والا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھئے یہ ایک کفار اور مشرقین کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اب جیسے آج اسلام کی تبدیلی اور یہ تبدیلی مذہب کچھ مسلمان ہندو مسلمان ہوئے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہندوستان میں تفصیلات کا ہمیں جزیات کا علم نہیں ہے لیکن خبریں جو آ رہی ہیں عمر گوتم اور فلاں اور فلاں ایسے کچھ نام آ رہے ہیں نا اب ان پر جو ہے ملک کے خلاف سازش کرنے کا مقدمہ یا دفعہ لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا یہ ابھی تازہ چل رہا ہے اور ایسے کامانین بنا جا رہے ہیں کہ تبدیلی مذہب پر روک لگائی جائے کوئی مسلمان نہ ہو پائے عیسائی نہ ہو پائے خاص طور سے ہندووں میں پچھلی جاتیوں میں جو لوگ تبدیلی مذہب کرتے ہیں تمیلانڈ میں اسی کی دہائی میں جو بڑا واقعہ ہوا تھا مینک شیپورم کا اس کے بعد تحل کا مچا تھا اور ہندو تنظیمیں زور میں آئے تھی دلی میں جو ہے بڑی کانفرنس بلائی تھی برہمنوں کو کہا گیا تھا کہ اپنا رویہ بدلوں نشلی جاتی ہے کہ گھروں میں کہوں کہوں جاؤ اور آج وہ تیس نظر آ رہی ہے اور وہ بیدار ہیں ہم سوئے ہوئے غاف قافل ہیں اس کے باوجود یہ اسلام کے حقانیت ہے کہ یہ لوگوں کو گرویدہ بنا کر مسلمان بناتا ہے اب زور ڈالا جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پرانے زمانوں سے انبیاء کے زمانے سے اصحاب البروج کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اور بہت سارے لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ مخالفین سختیاں برکتے ہیں جلتیوی آگ میں زندہ ڈال دیا گیا اصحاب البروج کو یہ جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور دفعہ لگائی جا رہا ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے یہ ہونا ہی ہے لیکن اس ہونے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے یہاں اللہ تعالی میدانِ محسر میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو نیکیوں سے روکتے ہیں اب نیکیوں سے روکنا چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی آپ اپنے گھر میں کوئی آدمی اگر اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے اگر اس کو روک رہے ہیں تو یہ بھی نیکیوں سے روکنا ہے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا در سے قرآن نہ ہو اس کا خطبہ نہ ہو وہ فلاں آدمی جو ہے دین کا کام نہ کر سکے تو یہ بھی منعیل الخیر کے معنی میں داخل ہے علماء سے پوچھ لیں تجریف دیکھ لیجئے وہ کفر نہ ہو لیکن کفر سے کم نیکی سے روکنے کے عمل میں داخل ہے یہ کافروں کا کام ہے مومین کا نہیں منعیل الخیر معتد مریب اور معتد ہے حد سے تجاوز کرنے والا مریب ہے یعنی شک شبہ میں مقتلع جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک بنایا لہٰذا اس کو عذاب شدید میں ڈال دو تشریف کے آگے پڑھ رہا ہوں تو اس کا ساتھی کہے گا یہاں قرین سے مراد عام طور سے علماء نے شیطان کو لیا کہ اب یہاں شیطان اس کا جواب دے گا دیکھ رہے ہیں آپ پہلے اس سے پہلے فرشتے سے بھی بحث ہوگی مجرم آدمی فرشتے سے بھی مباعثہ کرے گا کہ جو لکھا ہے کچھ زیادہ لکھ دیا منامیان وال اور پھر شیطان سے کہے گا شیطان کے بارے میں کہے گا تو اس کا سیطان اس کا جو ساتھی دنیا میں بھیکانے والا ہیں ہمارے ساتھ لگا ہوا کہے گا کہ ربنا ما اتغیتو میں نے اسے گمراہ نہیں کیا ولیکن کانا فی ظلالِ معید بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس جگڑا للائی مت کرو اللہ کہے گا میرے پاس قول و قرار بدلتے نہیں ہیں اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ یہ وقت نہیں ہے اس کے آگے کی دو تین آیتوں کا میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ غور سے سنیے جو باتیں میں نے بیان کی انہی کے تناظر میں کہ ہمارا موقف منحج مرکز سوچنے کا انداز کس کے پیچھے چلنا ہے کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں ہمیں رہنمائی کر رہی ہیں یہ سور عراف کی آیتیں ہیں یہاں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے یا داخل کیے جائیں گے اس وقت کا مقالمہ ہے کہا جائے گا کہ تم سے پہلے کہ جو لوگ امتیں گزری ہیں جینوں کی اور انسانوں کی ان امتوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر یعنی گمراہ سرکش جہنمیوں کو اللہ تبارہ و تعالی اب جہنم میں داخل کر رہا ہے تو پیچھلی امت سے کہے گا کہ جو پہلے لوگ داخل ہوئے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ اب آگے کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی امت کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اس کی جو ساتھی جماعت ہوگی وہ اس پر لانت کرے گی سور سواد میں کہا وہ کہیں گے تمہارے لئے مرحبہ نہیں ہیں خوشی نہیں ہیں اور پھر اس کو بھی ایسا ہی جواب دیں گے یہاں کہا کہ وہ لانت کرے گی ایک دوسرے پر یہاں تک کہ جب یہ سارے جہنمی پرانے اور نئے انسان اور جن اکٹھا ہو جائیں گے یہاں تک کہ جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو ان کے پہلے والے پچھلے والوں سے کہیں گے یعنی جو پہلے جہنم میں آ چکے ان سے بعد میں داخل ہونے والے پیچھے آنے والے کہیں گے اسی لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو پہلے جائیں گے وہ لیڈر لوگ بڑے لوگ رہیں گے اور پیچھے آنے والے جو ان کی مطابعت کرنے والے لوگ رہیں گے اور بھی کئی مانا کیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ ان میں جو بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے رب بنا ہا اولائے ادلونہ پروردگار یہ جو لوگ ہیں نا جہنم میں ہم سے پہلے جو آپ جن کو ٹوڈ ڈالا انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا انہی لوگوں نے ہم کو بھیکایا راہے راستے ہٹائے رکھا فَآتِهِمْ عَزَابًا زِعْفَ مِنَ النَّارِ لہٰذا ان لوگوں پہو تو عذاب کا جہنم کا دہرہ دکھنا عذاب دے یہ کون لوگ بول رہے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے اشاروں پر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے گینگ پر آچائی ہمارے باؤس کو کچھ کہا ہمارے فلاں سے کہا تو ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالبت کے لیے بھی تیار ہیں یہ جو باطل پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لوگ ہاں اسبیت کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر دنیا کے مقاسد کی بنیاد پر یہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے آخرت میں کہیں گے اللہ ہی کو ڈبال آزاد دے انہوں نے ہم کا گمراہ کیا کہیں گے اللہ جواب کیا دے گا کہ تم دونوں کے لیے دہرہ ہے ولیکن اللہ تعالی مول لیکن تم کو علم نہیں ہے کیوں دہرہ کیوں ہیں بعض دقے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کی لیڈر لیڈر اس کیوں بنا ہے باطل پر ہوتے ہوئے باس کیوں بنا ہے فیرون فیرون کیوں بنا ہے نمرود نمرود کیوں بنا ہے اس لیے کہ نیچے والے اس کی مطابعت کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں طاقت دے رہے ہیں تو وہ اپنی لیڈر ہی قائم کیے ہوئے ہیں اور نیچے والے اس کو کیوں مان رہے ہیں اس کی اتنی طاقت ہے اتنے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں میں مخالفت کر کے کیا کروں گا تو اس سے ان کو طاقت مل رہی ہے ان سے اس کو طاقت مل رہی ہے دونوں سبب ہے ایک دوسرے کی گمراہی کا اس لیے دونوں کو ڈبل ملے گا یہ میں نے ہلکی بھلکی سی تشریح کی اب بعد والے یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل دے اور جواب میں اللہ کہے گا کہ دونوں کو ڈبل تو پہلے والے جن کے لیے یہ پہلے کہہ رہے تھے یہ جواب دیں گے کہ وقالت اولا ہم پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِمْ فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِمُونَ کہ اب دیکھ لو کہ تمہارے ہم پر تم کو کچھ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ چلو ہم جادہ گنے گار ہے تم کم ہو تو ہم کو ڈبل تم کو عزورہ آدھا ملے گا نہیں کوئی فضیلت نہیں ہے لہٰذا جو ہم تم کرتے تھے کارستانیاں جو کمائی کرتے تھے اس کا بدلہ اس کے عذاب کا مزہ چکھو یہ سورہ احضاب کی آیتیں میں لازہ فرمائے اللہ نے فرمائے وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِعَان اور سارے کے سارے اللہ تبارک اس حالہ کے سامنے بہت زیادہ ہو گیا لہٰذا صرف میں ترجمہ کروں گا اللہ کے سامنے تمام لوگ اس کے روبرو اکٹھا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے فَقَالَ الزُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہے گے اِنَّا كُنَّا تَبَعًا ہم تمہارے تابدار اور پیروکار تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی من شے کا کچھ بھی ہم کو فائدہ پہنچانے والے ہو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب سے کچھ کمی کروا دو قَالُوا لَوْ خَذَانَ اللَّهُ لَحَدَيْنَاكُمْ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا ہم کو توفیق ملی ہوتی تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے سَوَاُنْ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا ہم سبرنا ہم پر برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں بے سبری اور گھبرات کا مظاہرہ کریں یا سبر کریں کوئی فائدہ نہیں علماء لنا بمحیث ہم کو کوئی چھٹکارہ ملنے والا نہیں ہے اس کی تشریح آپ دیکھیں راؤنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس لئے معاف کیا ایسا ایسا کیا لہذا ہم ایسا کرتے ہیں سبر کیا اس لئے ہم سبر کرتے ہیں لمبی مدت تک یہ کریں گے لیکن کہا کہ یہ تو دنیا کی بات تھی اب یہاں سبر کرنے سے یہاں اللہ کی بات ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں یہ امتحان تھا اس کا عجل و ثواب ملنے والا تو یہ موقع وقت اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت تو اللہ کی ان باتوں کو ماننے کا فائدہ ہے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا وقال الشیطان یہ آپس کی بات ہوگی شیطان بھی کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامرو ان اللہ وعدکم وعد الحق جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان کہے گا جب فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا اللہ نے تم سے سچا اور حق وعدہ کیا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی مقالفت کی یہ شیطانی ہیں پہچانی ہیں گمراہی اور ہدایت کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے جس پر روشنی ڈالنی چاہیے تھی لیکن موقع نہیں ہے آدم علیہ السلام کو بھیکایا کیا بولا کہ یہ جھاڑ درخت جس کو منع کیا ہے یہ کھا لوگے تو ہمیشہ رہو گے اور وہی درخت کھانے سے جنت سے نکالے گے تو جس کو شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے فائدے مند ہے وہی نقصان والا ہے ایسے ہی دنیا میں ہم کو بہکار ہے جو ہمارے لئے نقصان کی چیزیں ہیں اسی کی طرف وہ رغبت دلاتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کی وما کان علی علیکم من سلطان دیکھئے سیطان بھی وہاں کیسے پلٹا کھائے گا میدان جہنم میں وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی دواو تھوڑی تھا میں کوئی زبردستی کرتا تھا کہا ما کان علی ما کان علی علیکم من سلطان میرا تم پر کوئی دواو نہیں تھا میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی تم نے میری بات مانی تھی اللہ اندہو دکم فستجب تم لی ہاں یہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی اپنی طرف بلایا شرک اور کفر کی دعوت دی اس کی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی فستجب تم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم لہذا مجھ پر ملامت لانت ملامت مت کرو مجھ کو اضام مت دو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بے مسرخکم وما انتم بے مسرخیا نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں نہ تم کو میکام آ سکتا ہوں نہ تم میرے فریاد رس میری فریاد تم تک پہنچنے والی ہے اب کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہی کفر تو بما اشرق تمونی من قبلو ارے مجھ کو تو اس بات سے ہی انکار ہے کہ تم نے مجھ کو اللہ کا شرک ٹھہرایا تھا دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے جتنا گناہ ہو رہا ہے شیطان بہکاتا ہے قیامت کو کہے گا کہ میں نے مجھ کو تھوڑی شرک کیا تو جتنا بھی شرک کر رہا ہے شیطان کروا رہا ہے اس لئے شیطان کی پرستش کرنے والے مشرک ہیں تو کہا کہ میں نے جو تم شرک کرتے تھے میں تو اس سے انکاری ہوں یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہوگا یہ سورہ احضاب میں ہے کہ خیامت جس دن جہنم میں ان کے چہروں کو الٹا پڑھتا جائے گا وہ کہیں گے جب جہنم میں ان کو جلایا جائے گا الٹے پڑھتے جائیں گے تو وہاں کیا کہیں گے ہائے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے میں اس کے مفہوم میں ایک بات کہتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگتی ہو لیکن سمجھانے کے لئے ایک جملہ میں سمجھتا ہوں اس پر غور کریں برا لگنے کے باوجود غور کریں کہ وہ کہیں گے کاش ہم اہل حدیث ہوتے ہیں کاش ہم اہل حدیث ہوتے ہیں کیا مطلب ہے ہم اہل حدیث ہوتے ہیں قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں فلاں 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 کو نہ مانتے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور میں جو اللہ کی رسول کے ممبر پر ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی تشریح میں کہہ رہا ہوں تو میری اتنی چورت نہیں ہے کہ جانتے بجھتے اللہ تبارک و تعالی کی کلام میں توڑ و مرڑ کرو دروے زمین پر آج جتنے مسئلک پائے جاتے ہیں کتنی بھی خوبیاں ہوں ٹی وی چینل پہ آتے ہوں لائک کرنے والے ہوں تعداد ہو کتابیں ہوں دکھانے میں بہت بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہوں تعداد خوب ہو لیکن انبیاء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج دعوت کا صحیح عقیدہ قرآن و حدیث کا صحیح منحج صحابہ کرام کا اگر اس روئے زمین پر آج کسی کے پاس بطور مصلق ہے تو وہ آل الحدیث ہے یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قیامت کے جن لوگ یہی کہیں گے اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں امام احمد نے امام بخاری نے ابن مدینی نے کہا کہ وہ گروہ جو حق پر ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اگر وہ آل الحدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں امام احمد کا قول امام بخاری اپنے استاذ علی ابن مدینی سے کہہ دا کہ وہ آل الحدیث ہیں تو قیامت کے دن جہنم میں یہ کہے گے الٹتے پھلٹتے کہ کاش دنیا میں ہم نے اللہ اور رسول کی بات مانی ہوتی فلا اور فلا کے پیچھے نہیں گئے ہوتی یہ بحث اور لمبی چوڑا فلسف ہے کہ کیا فلا غلط ہے فلا صحیح یہ کنارے رکھیے قرآن کی اس بات کو دیکھئے اللہ اور رسول کی بات سیدھے سیدھے مان لو کیوں بحث کرتے ہو کہ فلا کی مانے تو کیا غلط ہے یہ اللہ کی بات مانے تو کیا غلط ہے یہاں خطرہ نہیں ہے وہاں خطرہ ہے وہاں سوالیہ نشان ہے یہاں سوالیہ نشان نہیں ہے یہ تو اللہ کہہ رہے نا کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو گے تو جہنمی نہیں رہو گے لہذا اس بات میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے اس کو مان لو نہ آت بد کر کے جو دوسری بات ہے اس میں اختلاف ہے اور اگر وہ باتیں آپ کے موقف کے خلاف ہے تو سوچیے کیا بنے گا اب جیسی موافقت کریں گے آپ قرآن حدیث کے مخالفت میں وہ ایسا جہنم کا ادھر بننے کا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے تو کہیں گے کہ کاش ہم جہنم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے وَقَالُوا اور کہیں گے رَبَّنَا اِنَّا اَتَعْنَا سَعَدَتَنَا وَا قُبْرَا اَنَا فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَا کہ پروردگار ہم نے اطاعت کی اپنے اطاعت سادتنا اپنے سرداروں کی وَقُبْرَا اَنَا اپنے بڑوں کی سردار اور بڑے اب اس میں ہر طرح کے سردار اور ہر طرح کے بڑے آگئے آپ امام کی تخلیت کر رہے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر ان کی بات مان رہے ہیں یہ بھی داخل ہیں آپ باپ دادا کی رسم و رواج کو مان رہے ہیں قرآن حدیث اور دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کو ترجیح دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں آپ دنیا میں سیاسی لیڈری آپ پورا شہر رو رہا ہے نا کام نہیں کرتے یہ نہیں کرتے لیکن بتائیے کہ ابھی پھر سے وہی الیکشن ہو جائے اور وہی لوگ کھڑے ہوں تو کیا ایسا ہوگا کہ ان کو ایک بھی اٹھنا ملے ان کی مطابعت کرنے والے پھر بھی رہیں گے صحیح غلط اصول ضابطہ کھنا رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کن بنیادوں پر یہ معاملات ہوتے ہیں ایک نیک صالح انسان اچھا ایماندار انسان جیت ہی نہیں سکتا عام تبطت جو تاثر ہے اللہ ماشاءاللہ کہیں استثناء ہو تو الگ بات ہے تو کیوں ہے یہ یہ جو مزاج جہنم میں بیان کرے گے نا دنیا میں وہی رویس ہے کہ قرآن حدیث کی بات اللہ رسول کی بات اصول منحج کی بات ہم نہیں مانیں گے فرصتی نہیں ہے سیکھنے سمجھنے کے لیے کون اس میں پڑے کیا فائدہ ہے جہنم جہنم تو بات کی چیز ہے دنیا میں ہم کو رکڑا ملے دنیا کا فائدہ ملے استثار ملے طاقت ملے جتھا ملے یہ آپ کی میراج ہے یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جہنم میں کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کی اطاعت کی تقلید کی فَأَذَلُونَ السَّبِيلَا انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا سراتِ مستقیم سے ہٹا دیا اب وہ پھر سے یہاں بھی جملہ نکل کیا رَبَّنَا آتِهِمْ ذِعْفَاِنِ مِنَ الْعِزَابِ اے اللہ ان کو جہنم میں دَبَلْ دُغْرَا دُغْنَا کُنَا دَي وَلَعَنُهُمْ لَعْنَا الْكَبِيرَا اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج ان کو رحمت سے محروم کر دے یہ آخری ایک سورہ مومین کے منظر کو میں پیش کر دوں اللہ دبارہ و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَتَحَاجُنَا فِي النَّار اور جب یہ جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے سورہ المومین کی آیت ہے جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ جھگڑیں گے فَيَقُولُ الزُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے ہیں سردار ہیں متکبر ہیں ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُنْ طَبَعًا ہم تمہارے پیروکار تمہارے تابدار تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا سوال جواب کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے اس منظر کو تصور میں لائیے اور یہ ان کے جملے پر غور کیجئے جو قرآن نے نکل کیا کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے پیچھے مرا کرتے تھے نا تو کیا تم لوگ جہنم کا کچھ حصہ نصیب کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو ہم کو اس میں فائدہ پہنچا سکتے ہو مطلب یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جہنم سے نکال سکتے ہو جہنم کا عزاد میں کم ہی کر سکتے ہو کیا دنیا میں تمہارے پیچھے ہم نے سر کپا دیا سب کچھ لگا دیا آپ کے سامنے اللہ الرسول کی باتیں نہیں مانی تو کیا جہنم کیا آپ کو کچھ کم کر سکتے ہو جواب ملے گا جو بڑے تھے لیڈر تھے وہ کہیں گے اِنَّا کُلُن فیحا ارے ہم تو سبھی اس میں ہیں نا تم بھی جل رہے ہیں وہ ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جھیل رہے ہیں ہم بھی جھیل رہے ہیں جو سب کا ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی ہو رہا ہے جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں سب کے سب ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا اب فیصلہ ہو چکا ہے اب ہم تھوڑے ہی بدل سکتے ہیں کوئی بھی نہیں بدل سکتا وَقَالَ لَذِينَا فِي النَّارِ لِخَزَرَتِ جَهَنَّم اب یہاں ہاں جب آپس کی بات چیز سے مایوس ہو جائیں گے یہ حسرت میں حسرت اضافہ ہوگا قیامت کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے کہ سہارے جو جو دنیا میں اعتماد کی چیزیں دی سہارے جو ہے اعتماد کی چیزیں اور سہارے جو ہے وہاں بے سہارہ ہو جائیں گے خود بے سہارہ ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ کوئی فیدیہ دے پائے گا نہ کوئی لیندین کر کے معاملہ حل کر پائے گا نہ باپ اور رشتہ داری کام آئے گی نہ خاندار اور جتھا کام آئے گا نہ گروہ اور لیڈر کام آئے گے کوئی کام نہیں آئے گا قرآن نے اس بزمون کو بار بار بیان کیا دوست دشمن بن جائیں گے تو کہیں گے اب یہاں آپس میں وہ مایوس ہونے کے بعد جہنم کے داروغوں سے کہیں گے وَقَالَلَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّم جہنمی لوگ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِفْ أَنَّا يَوْمَنَ الْعَزَابِ کہیں گے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے فرشتوں سے جہنمی کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ کوئی دن تو اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب میں کچھ تخصیف کر دے کوئی دن کیا ہے کہ یومم یومن کوئی بھی دن کسی دن تو ایسا ہو کہ ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا جہنم میں جی نہیں قرآن نے بار بار کہا کہ جب بھی ان کو عذاب کی شدت کم محصول بھی اور بڑھا دیا جائے گا عذاب کی لپڑ بھی اور نئی چمڑیاں بار بار ڈالی جائے گی تاکہ عذاب کا مزا چکتے رہے احساس بڑھتا رہے تو وہ کہیں گے کہ کچھ کے ایک دن تو ہمارے لئے بڑھا دے تو جہنم کے داروں کے فرشتے کیا کہیں گے کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کے رسول بھیجے ہوئے تمہارے رسول پیغمبر بینات واضح دلیلیں موجزات نشانیاں جو بھی ترجمہ کیجئے بینات کا بینات لے کر آتے تھے تمہارے پاس کیا ایسا نہیں تھا قالو بلا کہیں گے ہاں کیوں نہیں یہ دیکھئے حجت پوری ہو گئی کوئی ہم میں سے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا حق معلوم نہیں حق مجھ تک پہنچا نہیں اگر کسی کا واقعی عذر ہوگا تو اللہ اس کا صحیح فیصلہ کرے گا لیکن یہ اللہ تعالی کے فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر قرآن حدیث آئی ہے بیانات آئی ہیں تو ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے سلسلے کو مان رہے ہیں ششتی قادری نقص بندی بن گئے رافضی صوفی بن گئے تحریکی بن گئے قرآن حدیث کے طریقے کو چھوڑ دیا جبکہ اللہ کی دلیلیں آ چکی تھی قالو فدعو وما دعاو الكافرین اللہ فی ضلال تو فرشتے ان کو جواب میں دیں گے کہ ٹھیک ہے تم خود اللہ سے دعا کرو لیکن اللہ نے آگے کہا کہ کافیروں کی دعا تو بیکار اور رائے گا ہوگی عباس ہوگی دلال ہوگی یعنی بیکار ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور صحیح عمل کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی اور سعادت سے نوازے اور آخرت میں بھی ہم کو سرخ و رو فرمائے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اقل و قولی حضا واسطق فاللہ علیکم صحیح المسلمین وصل اللہ علی نبینا محمد بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفانا و یاکم بلائیت و دکھر قیم اللہ تعالی جواز کریم ملیکم برعورف الرحیم